ہیلو فرینڈز میرے چینل میں آپ سب کا سواگت ہے آج میں ایک کلر کا سوٹر کا ڈیجائن بنائی ہوں آج سوٹر کے ایک کلر کا ڈیجائن بنا کر لائی ہوں بہت خوبصورت سا ڈیجائن ہے یہ جن سوٹر میں تو بہت ہی اچھا لگے گا باقی آپ لیڈیز کارڈیگن بچوں کے سوٹر میں بھی ڈال سکتے ہیں اور بنانا بھی بلکل مشکل نہیں ہے اس لئے اس ڈیجائن کو بنانا چل سرو کرتے ہیں لیکن بنانے سے پہلے آپ لوگ میرے ویڈیو کو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے گا تو ہم اس ڈیجائن کو بنانا سیکھتے ہیں دیکھئے یہ ڈیجائن پانچ پانچ فندے میں بنا ہوا ہے تو آپ پانچ کے ملٹیپل فندے لیں گے ایکسٹرہ میں چار فندے لیں گے آپ اپنے منپسند کا بورڈر بنائیے نیچے میں اس کے بعد اس ڈیجائن کو ڈالیے یہ ڈیجائن ہر دو سلائی میں پورا ہو جاتا ہے اس لئے آپ کہیں سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں تو چلیئے ہم اس ڈیجائن کو بنانا دیکھتے ہیں کیسے بنانا ہے پہلے فندے کو اتار لیں گے اور دو فندے کو اُلٹا بنانا ہے ایک دو اب ہمارے پاس یہ تین فندے ہیں تین فندے میں سے پہلے فندے کو سیدھا بنائیں گے ابھی دو فندے اور ہیں اس دونوں فندے میں سے پیچھے والے فندے کو پہلے بنائیں گے اور اس کو گرانا نہیں ہے ابھی پھر اس فندے کو بنائیں گے اس کے بعد ان کو گرا دیں گے پھر اون اپنی طرف کر کے دو فندہ اُلٹا اون پیچھے دو اُلٹا دو اُلٹا فندہ بننے کے بعد ہمارے پاس سیدھے فندے تین ہیں تین میں سے پہلے فندے کو تو سیدھا بنا لیں گے اب دو فندے رہ گئے اور دونوں میں سے پیچھے والے کو پہلے بون لیں گے گرائیں گے نہیں پھر پہلے والے کو تین سیدھا ہو گیا اب پھر دو اُلٹا پھر تین سیدھا پہلے فندے کو بنا لیں گے اب ان دو میں سے پیچھے والے کو پہلے بنائیں گے اور اس کے بعد اس کو بنائیں گے پھر دو فندہ اُلٹا لاشٹ کا فندہ سیدھا دیکھیں اب ہم بیک سائیڈ میں آگئے بیک سائیڈ میں پہلے فندے کو اتار لیجئے دیکھیں دو فندہ سیدھا دیکھ رہا ہے ان کو سیدھا بن لیں گے اب اپنی طرف کریں گے یہ دیکھیں یہ تین اُلٹے ہیں جو ادھا سے ہمارا سیدھا تھا دیکھیں یہ تین اُلٹا فندہ ہے جو ہمارا ادھا سے سیدھا تھا اس تین فندے میں سے پہلے فندے کو اُلٹا بنا لیں گے اب یہ دو فندے رہ گئے ان کو ایسے نیچے سے نیچے سے لاکر پہلے ان کو اُلٹا بنائیں گے پھر اس کو اُلٹا بنائیں گے اب دونوں کو نیچے گرا دیں گے اس کے بعد دو فندہ سیدھا پھر اُلٹے میں پہلے فندے کو تو اُلٹا بنا لیں گے اب ان دونوں فندوں میں سے سب سے پہلے پیچھے سے سلائے لاکر اس کو بنائیں گے پھر اس کو بنائیں گے پھر اُن پیچھے دو سیدھا اُن ادھر پہلے فندے کو اُلٹا بنائیں گے اب اس دو فندے میں سے اُن کو نیچے سے سلائے کو لاکر پہلے پیچھے والے کو اُلٹا بنائیں گے پھر پہلے والے کو بنائیں گے اُلٹا پھر دو فندہ سیدھا ایک اُلٹا پیچھے سے پھر اُن کو پھر دو سیدھا ایک اُلٹا نیچے سے سلائے لاکر ایک اُلٹا پیچھے والے کو پھر پہلے والے کو پھر دو سیدھا لاکر کا اُلٹا دیکھے سیدھے طرف سے ہم آ گئے ہیں دو سلائے اب دیکھے ڈیجائن یہ بن گیا ہے اب ایک بار اس کو اور ٹرائی کرتے ہیں پہلے فندے کو اُتاریں گے دو فندے کو اُلٹا بنانا ایک اُلٹا اُلٹا اُن پیچھے کریں گے پہلے فندے کو سیدھا بنایں گے اب ان دو فندوں میں سب سے پہلے پیچھے والے کو پھر سامنے والے کو اسی طرح بنا ہی بونتے جائیں گے دو اُلٹا ایک سیدھا یہاں سے پہلے والے کو سیدھا بنائیں گے پھر سیکینڈ والے کو بنائیں گے پہلے سیدھے کو سیدھا بنا لیں گے پھر یہ دو میں سے پیچھے والے کو پہلے اور اس کے بعد اس کو لاشٹ میں دو اُلٹا اور ایک لاشٹ کا سیدھا اُلٹی طرف سے بھی بس اسی طرح سے آپ کو ریپیٹ کرنا ہے ایک فندے کو اُتاریں گے دو فندہ سیدھا ہے ان کو سیدھا بنائیں گے یہ ڈیجائن والے فندے آ گئے پہلے فندے کو اُلٹا اب یہ دو بچ گئے پیچھے والے کو پہلے بنانا ہے اور اس کے بعد اس کو بنانا ہے اس طرح سے ہم اپنی لائن کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں دیکھئے ڈیجائن بن کے تیار ہو گیا ہے دو دو سلائی کا ڈیجائن ہے بنانا آسان بھی ہے آپ اس کو ایک بار جرور ٹرائے کریے گا اور ڈیجائن اگر آپ کو پسند آئے تو کومنٹ میں جرور بتائیے گا کہ کیسا لگا پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک بھی کریے گا تکیو